سپیکر قومی اسمبلی ایاز سعادی کا کہنا ہے کہ خط میں نموت ایمان کا حصہ ہے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا سپیکر سردار ایاز سعادی کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں خط میں نموت سے متعلق کیس میں پارلیمان علماء اور دیگر مضبط کردار کی تعریف کی گئی علامیہ کے مطابق ایڈوائزری کمیٹی اجلاس میں قومی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے اور دورانیے سے متعلق بات چیت ہوئی قومی اسمبلی کا مورکہ 26 اگست سے شروع ہونے والے اجلاس کا دورانیاں دو ہفتے رکھنے کی تجویز دی گئی ضرورت پڑھنے پر قومی اسمبلی کے نوی اجلاس کے دورانی میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کا مشتر کا اجلاس اکلے ہفتے بودھیاں جمعیرات کو ترک کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے وزیر قانون آزم نظیر تارٹ کا کہنا ہے کہ مشتر کا اجلاس میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی اس سے متعلق باتیں بے بنیاد ہیں اجلاس میں ڈپٹی سپیکر سعید گلام مصطفیٰ شاہ وزیر قانون آزم نظیر تارٹ میمبران قومی اسمبلی نویت کمر شیخ ہافتاب شہلہ رزا تاریخ فضل چودری اجاز جاکھرانی شریک تھے ایڈوائزری کمیٹ اجلاس میں نوزد صادق خالد حسین مقصی نور عالم خان شگفتہ جمانی گوھر علی خان آمیر ڈوگر سعید امین الحق علی محمد خان زر تاج گل سعید حفیظ الدین بھی شریک تھے موسیقی